بابا زبراند کے ہی گنارِ رسالت ہمارے درمیان میں حضور قبلہ پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرت صاحب زادہ خاجہ پیر شراء صاحب نقشبندی مجدد مظہومی آپ لندن آپ جلبہ گرہ ہوئے میں سمیمِ قلب سے حضرت کو آج کی بزمِ پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ خال کے کائنات کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پورے جورب میں الحمدللہ حضور کے فیضان کو عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے کریہ کریہ بستی بستی الحمدللہ اللہ ہوئی کی صداوں کو عام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی مریدین تشریف رائے حلقہ حباب ان کو بھی سمیمِ قلب سے آج بزمِ پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے بلا تقیم خلیفہ مجاز نیریا شریف پیکرو اخلاص و محبت والی سفسیت اکس شیخ العالم حضرت اصحاب زادہ پیر حافظ محمد عدیر یوسف صدیقی صاحب دامت برکات ملک السیاہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واضح حسنہ سے مصفیت فرمائیں حضرت کی آمد بار دونوں ہاتھ کو بلان کر کے نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَقُونَ صدق اللہ مولان العزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سپڑو جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلکہ واصحابکا یا سیدی یا شفیع المزنبین سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں حمید و تقدیس عظمتوں کے بردائی اللہ رب العالمین وحدہو لا شریع کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد یکتہ خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیہ قاسم جنت و کوثر مصطفی جان رحمت احمد مجتبا سیدنا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارکہ و سلامہ کے لیے سبحان اللہ جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے جنات حیوانات نبتات تمام ترد مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ گر ہوئے آج کی یہ حسین و جمیل تقریب سعید خواجہ خواجگا تاجدار تصدق سلسلہ نقشبندیہ کی بہار حضرت خواجہ محمد مصطفی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی توجہ خاص کے تصدق انہی کے فیضان کے انہی کے گلستان کے ایک پھول بانی دروارِ علیہ اللہ حوالا ڈیرہ حضرت خواجہ پیر سید منظور حسین الحاشمی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کی یہ تقریب صدرِ مجلس پیرِ طریقت حضرت خواجہ پیر سید محمد زبیر حسین الحاشمی مددہ زلہ العالی ان کے شہزادگان نقیبِ محفل اللہ حوالا ڈیرہ آج کیونکہ اس عرص کی تقریب میں جہاں حضرت خواجہ منظور حسین رحمت اللہ علیہ کا عرص ہے وہاں دو عالم کے سلطان کے داماد حسنینِ کریمین کے والدِ زیشان خاتونِ جنت کے خامدِ گرامی مولا علی شیرِ خدا کا جشنِ ولادت بھی ہے میں آپ کے اس تذکرہِ حسن سے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں سرورِ سروران دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبحوں قیادت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اللہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک سند جاری کی اللہ اور اللہ کے رسول سے کون تھا جو محبت نہیں کرتا تھا کونین کے سلطان نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں گے دن کا اجالہ ہوا مجرسِ مصطفیٰ سجی کونین کے سلطان کی نظر ایک ایک صحابیِ رسول پر پڑی اپنے ایک ایک یار پر نظر پڑی تو پوچھا اینہ علی ابن طالب جنابِ علی کہا ہے پیشِ خدمت کیا آشوبِ چشم میں مبتلا تھے معروف تذکرہ ہے دو عالم کے سلطان نے لعابِ دہن لگایا شفاہ مُیسر آئی قیادت کا جھنڈا ملا فاتحِ خیبر بنے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے نبی الانبیاء نے فرمایا اے پیارِ علی اے مولا علی جس کا فرمایا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا سارا تذکرہ تفصیلی سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خوڑی دیر آرام کرنا ہے اور آرام کے لئے جو تقیئے کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں وہ مولا علی کی گود کا انتخاب کیا ہے اثر کی نماز کی تکمیل کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہوے آرام ہوئے ادھر نمازِ اثر قضا ہوئی نمازِ اثر قضا ہونا تھی اے نعرہِ حیدری لگانے والو میں اس خانقہ سے اس محبت کے پیغام کے ساتھ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا جی ہاں نعرے لگانا درست صحیح لیکن حضرات جن کا نعرہ لگاتے ہو اور جن کا لنگر کھاتے ہو آج یہ پیغام سینے میں سنبھال کر لوہِ دل پر تحریر کر کے جنے جانا حضرتِ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آئے یعنی چشمانِ مقدس سے موتی بن کے جو آنسو ٹپکے وہ زمین پہ نہیں گرے بلکہ سرورِ سروران کی گال مبارک پر چہرہ نور پر گرے حضور بیدار ہوئے فرمایا ما یگ کی کا یا علی اے پیارے علی آپ کو کس شہ نے رولایا عرض کیا یا حبیب اللہ نمازِ اثر خضا ہو گئی تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی یہ بتا نماز خضا پڑھنا چاہتے ہو کی ادا پڑھنا چاہتے ہو کہاں خضا تو وہ جو ہو چکی ادا چاہتا ہوں سرورِ عالم علیہ السلام نے دستِ نبوت ہوا میں لہرائے اللہ نے سورج کو اپنے وقتِ اثر پہ پلٹا کے حضرات یہ تو ہے شانِ مصطفیٰ اور یہ ہے پیغامِ مصطفیٰ اور مولا علی کا جشنِ ولادت سجانے والے میرے ہمسفر خوش نصیب ساتھیوں فیصل آباد کی اس عظیم خانقہ سے یہ پیغامِ محبت لے کے جانا مولا علی سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں ہوتا سبحان اللہ آپ کی نماز قضا ہوئی تو چشمان سے آنسو بہے پتہ چلا کہ صبحوں کے شام دنوں کے رات تم جس شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہو اگر دل میں محبتِ مولا علی رکھتے ہو محبتِ اولیاء رکھتے ہو محبتِ مصطفیٰ رکھتے ہو تو حضرات خانقہ ہر خانقہ کا اس محول میں کہیے ایک عظیم خانقہوں کے عظیم سجادہ نشین زی قدر احباب موجود ہیں میں ان کے قدموں کی نیچے ہاتھ رکھ کر انہی کا پیغام انہی کا غلام ہو کر آپ اپنے ساتھیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نماز قضا نہ ہونے دینا آخر پر یہ حدیث دل میں کہیں سنبھال کے لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اتنی نمازیں پڑے کہ اس کی کمر کمان کی طرح ٹیڑی ہو جائے اور اتنے روزے رکھے کہ وہ سوک کے تیلا ہو جائے کانٹا ہو جائے اور اتنے سجدے کرے کہ اس کے گھٹنے اس کے بدن کا وطر اٹھانے سے آجاز آ جائیں فرمایا اتنی عبادت کے بعد اگر کسی کے دل میں اہلِ بیعت اور اصحاب کی بغز کی ایک رتی بھی ہوئی تو سرورِ عالم نے فرمایا قیامت والے دن اس کے نتنوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ہم اہلِ سنت و جماعت کو اللہ محبتِ اہلِ بیعت بھی عطا کرے محبتِ صحابہ بھی عطا کرے محبتِ اولیاء بھی عطا کرے اور ساری زندگی نبی پاک کے پیار اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعویان الحمدللہ